دوستو ویڈیو دیکھ کر اپنی رائے ضرور دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تانکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بلوقت آپ تک پہنچ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بھارتی پرموٹرز کو رہت فتح علی خان کے ساتھ کام کرنے سے روک دیا گیا بھارتی سینما ایسیسیشن کی جانب سے پرموٹرز کو عالمی شورج یافتہ پاکستانی گلوکار رہت فتح علی خان کے ساتھ شو منسوخ کرنے کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا پاکستانی گلوکار رہت فتح علی خان اپنی آواز کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے اور مانے جاتے ہیں دنیا بھر سے لوگ ان کے شوز اور کنسٹس وارہ میں شرکت کرنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں گزشتہ ماہ بھارتی حکومت نے آئینمی مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حصیت ختم کر کے وہاں سے آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس اے منسوخ کر کے ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور اس تمام صورتحال کے بعد دونوں میں مالک کی جانب سے نواد نشر کرنے اور اداروں کے ساتھ کام کرنے پر پبندی آئید کر دی گئی دی فیڈریشن آف ویسٹرن انڈیا سائن ایمپلومنس کے بھارتی پرموٹرز کارل کرلز اور نرمل دیلی بلکہ معروف گلوکار رہت فتح علی خان کے ساتھ کنسٹس منسوخ کرنے کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا جو کہ کینیڈا اور امریکہ میں چار اور بیس اکٹوبر کو ہونا تھا بھارتی فیڈریشن نے انتبائی خط میں یہ بات واضح کی ہمیں پوسٹر موصول ہوئے جن میں بھارتی پرموٹرز پاکستانی کلوکار کے ساتھ والے کنسٹس کی تشہیر کر رہے تھے جبکہ ہم نے بھارتی کلوکار اداکار میزبان کو پہلے ہی منع کیا ہوا تھا کہ وہ کسی پاکستانی آرڈسٹ کے ساتھ کام نہیں کریں گے ہاتھ میں مزید لکھا کہ ملک کی عزت اور وقار کو برقرار رکھنے کے لیے شو کو فوری طور پر منسوخ کر دی واضح رہے کہ گزشتہ دنوں بھارتی فیڈریشن نے گلوکار میکہ سنگھ پر پاکستان جانے کی وجہ سے مبندی آیت کر دی تھی دوسری جانب ایک اور خبر کے مطابق معروف ہدایتکار اور اداکار سرمت خوسٹ کی آنے کی والی فلم زندگی تماشا کی پہلی تشہیر والی جھلک جاری کر دی گئے فلم منٹو کی شاندار کامیابی کے بعد سرمت خوسٹ ایک بر پھر معاشرے سے جوڑی کہانیوں پر مبنی زندگی تماشا پیش کر رہیں گے جس کی پہلی جھلک جاری کر دی گئی ادایاتکار سرمت خوسٹ نے سوشل میڈیا پر اپنے فلم کے کرداروں کی پہلی جھلک متعرف کرائی جس میں اداکار سمیہ ممتاق ایک ایسی خاتون کا کردار ادا کر رہی ہیں جن کا نام فرخندہ ہے اس کے علاوہ فلم کی کاسٹ میں عارف حسن مارڈل ایمان سلیمان اور علی قریشی بھی شامل ہیں زندگی تماشا میں دو زبانیں استعمال کی گئی ہیں کچھ کردار اردو بولتے ہوئے دکھائی دیں گے اور کچھ پنجابی فلم زندگی تماشا کی کہانی صبح پنجاب کے شہر لاہور میں مختلف افراد کی زدگی گزارنے کے فن کا آئینہ ہے یہی وجہ ہے کہ فلم کی مکمل لکس بندی لاہور میں کی گئی سرمت کوسٹ کے ساتھ اس فلم کی شریک پروڈیوسر ان کی بہین کمل کوسٹ ہے جبکہ فلم کا سکرپ نرمل بانو نے تحریر کیا ہے سبسکرائب کیجئے مارے چینل کو لائک اور شیئر کیجئے ویڈیو تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بروقت آپ تک پہنچائی جاسکے